لیکن ذرا تصور کیجئے گا ساٹھ ہجرہ میں مدینہ میں کیا کوئی نہیں جانتا کہ حسین کون ہے؟ کیا سیدو شہدہ کی قداست لوگوں کے سامنے مخفی ہے؟ چھپی بھی بات ہے کوئی؟ نہیں آشکار ہے اگر اتنے آشکار ہے تو سیدو شہدہ جب مدینہ چھوڑ کر جارہے ہیں تو لوگ اتنے کم کیوں ہیں؟ یہ مشکل کیا ہے؟ اور میں نے اپنی حضرت میں آنس کیا میں تاریخ میں جا کر اس کو حل نہیں کرنا چاہ رہا کہ تاریخ میں جا کر دیکھوں کہ ساٹھ ہجرہ میں جب سیدو شہدہ چلے تو لوگ اتنے کام کیوں تھے؟ نہیں میرا کام یہ نہیں ہے میرا کام یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر ان حالات میں ہوتا تو میں کیا کر رہا ہوں؟ قوم سے وہ لوگ تھے جو امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اب اس کے ذات ایک اور مقتے کو اضافہ کر لی جئے اور بڑی تعجب کی واقع تھی حضران محترم بعض اوقات تاریخ میں ایسی ایسی چیزیں نقل ہوتی ہیں بیار ہوتی ہیں انسان پردہ ہے اور تعجب کرتے ہیں سیدو شہدہ مدینے سے نکلے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے پہلی رات آج کی جیسی رات سیدو شہدہ نے جو جملے اشارت فرمائے وہ آگے سیدو شہدہ کی شہادت تک اس را کی اثارت تک آج تک سیدو شہدہ کے مکتب کا طرح اتیاز ہے نعرہ ہے سیدو شہدہ نے مدینے میں اس جیسی شہب میں کہا تھا مسلی لا یبایو مسلہ میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں یہ ایک آفاقی جملہ ہے یونیورسل ٹرود ہے اگر اس کی گہرائی کردر ہم جاگے ہیں اور سیدو شہدہ جملے کے اوپر باقی رہے اور ان کے اولادِ طاہرہ باقی رہے اور آج تک جو کوئی امام حسین کے راستے پر چلنے والا ہے اس کے سامنے یہ چلے دیں مسلی لا یبایو مسلہ میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا یہ سب لوگوں کو پتا ہے مدینے سے سیدو شہدہ چلے تو آیا مدینے کی بے خبری میں چلے یا مدینے کو خبر دے کر چلے خبر دے چلے بے خبری میں نہیں چلے عبداللہ بن زبیر نے مدینے اور مکہ کے درمیان کا جو راستہ معمول کا راستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا ان لوگوں نے غیر معمول راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن پکڑا نہ سکے سیدو شہدہ نے معمول کا راستہ اختیار کیا تو سیدو شہدہ بتا کے گئے اور معمول کے راستے پر گئے کیوں؟ تاکہ اگر روم الحق ہونا چاہتا ہے تو یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا حسین کم چلے گئے یہ نہیں ہوا ایسا کیا ہمارے پاس بی بی ام سلمہ سے یہ روایت نہیں ہے کہ جب سیدو شہدہ مدینے کو چھوڑ دائے تھے تو مدینہ ایسا رویا جیسے نبی کی وفات پر رویا تھا کیا یہ روایت نہیں ہے ہمارے پاس یہ روایت ہے کیا ہمارے پاس وہ روایت نہیں ہے کہ جب سید الشہدہ مدینہ سے چلے تو آٹھارا جوان دھر کے سامنے شمشیرے تانے کھڑے تھے اور لوگ کو بتا رہے تھے کہ سب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں کہ سید الشہدہ بے خبری میں مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے یا باخبر کر کے مدینہ چھوڑ رہے تھے اطلاع دے کے گئے تھے جب سید الشہدہ مدینہ کو اطلاع دے کے جا رہے تھے اور تورا مدینہ ان کے غم میں رو رہا تھا تو مدینہ کے کتنے فیصد امام حسین کے ساتھ چلے تھے دس فیصد بھی نہیں کیا آپ کے اور میرے جیسے عقل سلیم رکھنے والے کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مدینہ میں کوئی تھا جو امام حسین کو نہ جانتا ہوں کیا مدینہ نہیں روائے تھا ان کے غم میں تو جو مدینہ پورا کا پورا ان کے غم میں رو رہا تھا بھی بھی فرماتی ہیں کہ اتنا رویا جیسے رسول کی وفات پر رویا تو یہ روتا وہ مدینہ ساتھ دینے کیوں نہیں نکلا تو آپ کو اور مجھے فورا ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ غم میں رو لینا ایک درجہ ہے اگر مدینہ غم میں نہ روتا تو نعوذ باللہ تعالی اللہ کی لانت نہ برز جاتی ہے اس کے اوپر کہ اتنا بھی رسول کا خیال نہیں ہے اتنا بھی نواز سے رسول کا خیال نہیں ہے لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا کیا یہ رو لینا جس کی اپنی فضیلت ہے اس وقت بھی فضیلت ہے نہ ہوتے تو میں نے کہا کہ شاید ملکون ہو جاتے اسی وقت کیا یہ رو لینا امام حسین کے ساتھ دینے کے برابر ہو گیا نہیں ساتھ دینا ساتھ دینا ہوتا ہے اور ساتھ چھوڑ کر سکھ رو لینا ایک علیدہ مانگا ہوتا ہے رونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے رونے کی فضیلت ہے اگر نہ روتے تو کیا تھا میں نے کہا عذاب کے نزدیک تھے عذاب ہو جاتا شاید لیکن کیا اتنا کافی تھا نہیں کافی نہیں تھا تو اس وقت کیا ہو جانا چاہیئے تھا اس وقت یہ ہو جانا چاہیئے تھا کہ جو لوگ مدینے میں سید و شہدہ کے جانے کی غم میں رو رہے تھے کم اس کم ان کے جوان تو ساتھ دے دیتے ہیں جوان تو ساتھ دے دیتے ہیں برحبری میں مانہ حسین گئے تھے یا بتا کے گئے تھے سب کو بتا کے گئے تھے چلیئے ایک جملہ اور عذابہ کم جب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بتا تھا بلکل غلط سب کو بتا تھا اگر کوئی کہے کہ نہیں بتا تھا کیا مدینے سے امام حسین کیا مکہ سے سید و شہدہ نے مدینے کے نام خط نہیں لکھا تھا کہ میرا ساتھ دے دو ہاں خط لکھا تھا اور اس خط میں ایک حقیقت لکھی تھی جو بعد میں آشکار ہوئی تھی یہ حقیقت میں ہم یہ خطنت میں آنس کروں گا سید و شہدہ کو کسی بھی طریقے سے کہیے نبی کے دیوے علم سے معاشرے کی صورتحال کی تجزیر سے اللہ کے دیوے ان تمام واقعات کی آشنائی سے سب سے بلا تھا کہ یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے سید و شہدہ پہلی رات سے شہادت کا ذکر کر رہا تھا اس کے باوجود سید و شہدہ نے مکہ سے یہ خط لکھا اور خط میں اتنا عجیب جملہ لکھا عزیزان محترم پہلی دفعہ جب میں نے پڑھا ہے جملہ تو میں حیران رہی ہوں کہ اتنی بڑی حقیقت سید و شہدہ نے لوگوں کے سامنے بیان کی اور لوگوں نے پھر بھی ساتھ نہیں جو سید و شہدہ نے مکہ سے مدینہ کے نام خط لکھا اس خط میں یہ لکھا کہ دیکھو میں اس کو اپنے الفاظ میں جھال کر آکھ کہا تم لوگ ہمارا ساتھ دو جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا سید و شہدہ نے ناؤزو اللہ تعالی معمول کے سیاسی وعدے نہیں کرنے تھے کہ جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے نواز دیں گے جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے حکومت میں لے آئیں گے اس سب واضح سید و شہدہ نے نہیں کرنے تھے سید و شہدہ نے میدان میں پاؤں رکھنے کے لیے جو دعوت دی اس پہ کیا انعام بھوادہ کر رہے ہیں وہ بڑا ہی عجیب بات ہے سید و شہدہ فرمائے تم میرا ساتھ دو میں تمہیں دولت دوں گا نہیں میں حکومت دوں گا نہیں کہا تم میرا ساتھ دو جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا مولا یہ انعام ہے یہ انعام ہے جو ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا یہ انعام ہے امام فرما رہے ہیں ہاں جو لوگ میرے نبی کے دین کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ انعام ہے اور میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جو دین نہیں سمجھ گئے انعام ہے اس خاطر میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن جب یہاں پہ حاضر ہوا تھا تو آپ سے ارز کیا تھا کہ بھئی ایک دعا مانگیں گے اور وہ دعا یہ ہے کہ خدا یا ہم سب کچھ عادت نصیب پہ ہم وہ انعام لینا چاہتے ہیں جو سید و شہدہ نے وعدہ کیا اجاہ اگر کوئی اس سے کم پر ہو کہ اے مولا میں آپ کا ساتھ ہوں گا بس آپ یہ مرنے مرانے ہی باتیں نہ کریں اور کچھ کہہ دیں تو امام کا جواب کیا ہے اس کے لیے کہ بھئی یہ میدان اس سے کم پر آنے والوں کا نہیں ہے اس سے کم پر کیا ہوتا ہے مولا مثلا امام کہیں کہ تم شہید ہونے کا انعام نہیں لینا چاہ رہے تم جنت میں جانا چاہ رہے ہو تو ایک کام کرو کہیں اور چلے جاؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوا دوں ہمارے ساتھ نہ کھو بہت مجھے بعض اوقات سخت وقت اٹھانے پڑتے ہیں اپنی گلتیوں کی وجہ سے بعض اوقات اپنی کتانیوں کی وجہ سے اپنی گلازشوں کی وجہ سے بعض اوقات سامنے والوں کی باتوں کی وجہ سے میری گلتیں زیادہ ہوتی ہوں گی جس سے سخت وقت اٹھانا پڑتا ہوگا لیکن بعض اوقات سامنے والوں کی وجہ سے بڑا سخت وقت اٹھانا پڑتا ہے پاکستان سے باہر ایک دفعہ جگہ پہ میں نے اسی طریقے سے باتیں کی تو ایک صاحب نے مجھ سے بھرے مجمع میں بیٹھ کر یہ کہا کہا کہ مولانا یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے شہید ہونے والی باتیں ہیں امام کا ساتھ دینے والی باتیں یہ سب صحیح ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کیا برائی ہے کہ میں امام سے کہوں کہ مولانا میں اتنے اوپر کا آدمی نہیں ہوں میں اتنے اوپر کا مندہ نہیں ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں روزہ رکھ لیتا ہوں خمز دے دیتا ہوں میں نے حج کر لیا میں نے زیارتیں کر لی مجھے اتنا اوپر اوپر نہیں جانا ہے آپ اتنے پہ ہی میرا معاملہ تیہ کریں میں آج تاجر کی بات کر رہا ہوں یعنی ٹھیک ٹھیک سینئر عمر کا ایک آدمی بچوں کے سامنے جوانوں کے سامنے بیٹھ کر مجھ سے یہ بات سنجیدگی میں کہہ رہا ہے کہ مولانا اس میں کیا برائی ہے میں نے اس سے کہا بند خدا سے عرض کی میں نے کہا اس میں بس اتنی ہی برائی ہے جتنی کوفیوں کی برائی تھی بس اتنی برائی اتنی ہی برائی ہے جتنا سید و شہدہ کے ساتھ نہ دینے والوں میں تھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جنہوں نے ایمان حسین کا ساتھ نہیں دیا کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں قرآن چھوڑ دیا تھا حد چھوڑ دیا تھا نہیں حتیٰ کہ اہلِ بیت کی محبت کا دعوت چھوڑ دیا تھا نہیں دعوت آتے برنہ روتے کس کے غم میں تھے کیا جب بی بی کوفہ میں داخل ہوئی تو لوگ روئے نہیں تھے کس کے غم میں روئے تھے جب سید الشہدہ مدینہ سے جا رہے تھے تو کیا مدینہ نہیں رویا تھا کس کے غم میں رویا تھا تو بھئی یہ نمازی بھی تھے یہ قرآن بھی پڑھتے تھے یہ حج میں بھی جاتے تھے سید الشہدہ کی محبت کے دعوت دار بھی تھے اور حس کروں یہ سید الشہدہ کی زیارت کے دل سے چانے والے بھی تھے کس کی طرح عبداللہ بن زبیر کی طرح مکہ پہنچ کر امام سے کہتا ہے آپ اپنا کرتا ہٹائی میں آپ کے اس سینے کی اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں اللہ کے نبی بوسہ لیتے تھے سید الشہدہ نے کرتا اٹھایا اس نے اس جگہ کا بوسہ روتے ہوئے لیا اور امام آخر وقت تک اس سے کہتا رہے میرا ساتھ دو تو ساتھ نہیں دیا اور وہ اسی چلا گیا تو بھئی یہ تو ذریع کو پکڑ کے گریہ کرنے والوں میں سے بھی ہے ذریع کو نہیں خود امام سے امام کو پکڑ کے گریہ کرنے والوں میں سے ہے لیکن اس ٹائم پر کیا یہ سب چیزیں کافی تھی نہیں اس ٹائم پر یہ سب چیزیں کافی نہیں تھیں اس ٹائم پر کیا چاہیے تھا اس ٹائم پر جان دے نہیں تھا اس ٹائم پر وہ انام چاہیے تھا جو سید الشہدہ دینا چاہ رہے تھے سید الشہدہ نے کیا فرمایا سید الشہدہ نے فرمایا جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا اب عزان مطلب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھ رہا ہوں دل سے میں اور آپ شہادت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں دل سے ایک کبھا تو ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی چلتے پھڑتے ادھر ادھر سے کوئی شہادت آ جائے تو لے لوگے یا نہیں لوگے تو کہ ہم لے لوں گا آگے لوں گا نہیں یہ نہیں کہتا اس طرح خدا نہیں دیتا بھائی آپ کو یہ کہا ہے کہ مولانا میری زندہی کا حدف یہی ہے کہ میں اللہ کی رام شہید ہوں کیوں؟ بھائی اس سے کم پہ امام حسین کا ساتھ نہیں ہوتا ہے اس سے کم پہ ساتھ نہیں ہوتا اتنی خواہش کرنی پڑتی ہے تو عزان محترم بہت سخت مرحل آئے گی آج کی شب بہت سخت مرحل ہے اگر کوئی واقعہ نے اس کے اوپر گوھر کرے اور یہ سوچے کہ اگر میں سید و شہدہ کے ہمراہ مدینہ کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا تو کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہوتا جو سید و شہدہ کی سلامتی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے رو رہے تھے لیکن ساتھ نہیں دیا رہے تھے